ہندو دھرم میں ہر کتی ہر وار کم ہے آگے گا اس بار چھے جولائی کو آسان اماس سے آ رہے گئے اس دل دو شروعیو کی بن رہے آئیے پاکتے کیسے آنتے ہیں وہ شروعیو ہر ماس کی ایک اماس سے آتی ہے طرح ایک پنیم آتی ہے اس بار آسان ماس کی اماس سے پانچ اور چھے جولائی کو کہی گئی ہے یہاں پر پانچ جولائی کو اماس یا لگے گی جو کہ چھے جولائی تک رہے گا تو اس میں چھے جولائی کو درو یوگ آ رہا ہے سیواز کا گیا ہے سیواز یوگ بھی آ رہا ہے اس یوگ میں پتروں کا پوجن تتا بھگوان شیو شنکر کا پوجن کرنا چاہیے اسے بڑا لاب ملتا ہے جس پرکار اماس یا کا دیکھر مہتو کہا گیا ہے پتروں کا پوجن کے لیے اس لیے پتروں کا پوجن اس میں وشیش فلدائی ہوتا ہے سب پتر بھگتی ہونے سے ویکتی کو دھنے دھان نیترہ ایشواد کیا اور سنتیت کی پرابتی ہوتی ہے اس لیے پتروں کا پوجن کر کر کے فقوان شیو کا پوجن کریں اس سے اتیادی لاح پرابت ہوتا ہے دھنے دھان کی پرابتی ہوتی ہے اور پتر بھگت ہو اسے اماوشیہ کو اتوأوشی پتر کے لیے ترپن کر سکے ترپن ہوتا ہے دان کنکنے کر سکے تو وہ اچھا ہوتا ہے جسے پتر پرسند ہوتے ہیں پریت پرسند ہے تو دیوتا آوشی پرسند ہوتے ہیں اس پرکار اماؤسیا کے دین پتروں کو سانت کرنے کے لیے گریبوں کو دان بھامنوں کو دان تتھا آسائیوں کی سیوہ کرنا بڑا اتم کاری کہا گیا ہے اور اماؤسیا کے ترم کرنے پر انیک پرکار کا لاب پرابت ہوتا ہے تتھا بھگوان سیو کے پوجن سے سمسطے سوڑ پرابت ہوتا ہے اس پرکار پتر بھکتی کریں تو بڑا اچت کہا گیا ہے اس پرکار پتروں کے لیے اماؤسیا شیوہ کچھتا ہے اس میں بن رہا ہے تو وہ بڑا کر رہے گا اور صرف اس میں ہو رہا ہے تو سیوہ جی بھگوان کا پوجن اس میں بڑا مکھ کہا گیا ہے اس پرکار پتروں کے لیے ترہا بھگوان سیوہ کا پوجن کر سکتے ہیں سا اپنے جیون کو انیک پرکار کے لاب پرابت ہوتے دی کی سیوہ کرنا ہے تو یہ ماؤس شاہ کو انہیں کال ایسے کر سکتے ہیں دان پرنے کے